خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کی ہوئی دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت اباسیہ ہے خاندان اباسیہ کے دو بھائیوں السفہ اور ابو جعفر المنسون نے سات سو پچاس اسوی میں خلافت اباسیہ کو قائم کیا اور بارہ سو انٹھاون اسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا سلطنت بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد اسلامی ملکوں میں سلطنت اباسیہ قائم ہوئی خاندان اباسیہ نے اپنی رازدھانی بغداد کو بنایا اور دو سو سال تک مکمل طور پر یہ سلطنت ترقی کرتی رہی اور دنیا کے اکثر حصوں میں پھیل گئی اور سب سے طاقتور سلطنت بن گئی دو سو سال کے بعد جب سلطنت میں زوال آنے لگا تو سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی ایران کے اندر مقامی عمرہ نے اقتدار حاصل کر لیا اور المغرب اور افریقہ میں اغالبہ اور فاطمیوں نے قبضہ کر لیا خاندان اباسیہ نے پانچ سو سال سے زائد حکومت کی جو کہ ایک بہت بڑا دور ہے اس بیچ سلطنت اباسیہ کے سیتیس حکمرہ ہوئے یعنی سلطنت اباسیہ میں سیتیس بادشاہ بنے ان سیتیس بادشاہوں نے سلطنت اباسیہ کو تاریخ کا ایک نہایت شاندار دور بنا دیا اس دور میں انسانی ترقی کے لیے بہت سے کام ہوئے خصوصی طور پر علمی عدوی اور تہذیف و ثقافت کے طور پر یہ دور انتہائی اہم دور تھا کیونکہ اس سے پہلے خلافہ راشدین اور بنو امیہ میں فتوحات اور سلطنت کے انتظامات کی طرف زیادہ توجہ دی گئی جس کی ویہ سے ان کی طرف توجہ کم ہی رہی جس کو سلطنت اباسیہ نے پورا کر دیا اس خاندان کے خلافہ کے اصلی کارنامے سلطنت کے انتظام اور خصوصی طور پر علمی اور تمدنی ترقی کے میدان میں دکھائی دیتے ہیں علم و عدب اور تہذیف و ثقافت کی ترقی اس دور میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی کہ اس کی دوسری مثال اندلس میں بنو امیہ کے حکومت کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتی سلطنت اباسیہ کا خاتمہ بارہ سو انٹھاون میں منگول فاتح حلاقو خان کے حملے کے ذریعے ہوا مگر اباسیوں کے خلیفہ کی حیثیت سے ان کی حیثیت پھر بھی باقی رہی مملوک سلطان ملک الزاہر بیبرس نے خاندان اباسیہ کے ایک شہزادے ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے نام کا سکہ جاری کیا اس طرح خلافت بغداز سے قاہرہ منتقل ہو گئی مگر اباسیوں کے پاس یہ صرف ظاہری حیثیت کے طور پر خلافت باقی رہی مگر تمام اختیار سلطنت کے الگ الگ بادشاہوں کو حاصل تھی عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد اباسیوں کی یہ ظاہری حیثیت بھی ختم ہو گئی موسیقی موسیقی